تو غیر آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک سیریز کا ریویو کرنے والے ہیں جس کا نام ہے ارتگل گازی جو کہ ایشیا میں نمبر ون پر ٹرین کر رہا ہے تو دیرکی اس بات کی چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ ویب سیریز کے مشہور کھلاریوں میں سے ایک ہے تو آپ گیم آف ترونز کا نام تو ضرور سنا ہی ہوگا جو کہ ویب سیریز کی ہیسٹری میں سب سے زیادہ دیکھنے والی سیریز ہے اور لوگوں کے بیچے صرف شروع ہی نہیں بلکہ ایموشن بھی بن چکا ہے لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے دوسرا ایسا شروع بن سکتا ہے جو کہ گیم آف ترونز کو ٹکر دے سکے اور ویب سیریز کو دنیا میں اس کی بادشاہت کو چنوٹی دے سکے اگر نہیں سوچا ہے تو سوچ لیجئے ویب سیریز کی دنیا میں نیو سیریز آ چکی ہے جس میں خون خرابہ مار کار پیار محبت جنگ عبادت سب کچھ دیکھنے کو ملے گا اور سب سے کمال کے بعد اس شروع کو دیکھنے کے لئے ایک بھی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑے گا شروع کا نام ہے ارتوکل غازی جو کی اوریجنلی ایک ترکی شروع ہے لیکن آپ اس کو دبنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں نئے گھبرہ یامد اردو کافی خوبصورت لینگویج ہے اس کو سمجھنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی میں آپ کو گیارنٹی دیتا ہوں ہاں اردو تھوڑی ہندی لینگویج جیسی ہوتی ہے سب سے ضروری رباس شروع کے ٹوٹل فائز سیزنز ریلیز ہو چکے ہیں آپ کو سٹارٹ کرنی ہے پس سیزن سے جس میں ٹوٹل سیونٹی پور اپیسوڈز ہیں اس بار کہانی 13 سنچوری میں ترکیس ہسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو ارتوکل غازی نام کے خاص انسان کی لائف کو فوکس میں ڈالتی ہے جن کے ساتھ جڑے ہوئے مشہور خصے سن کر آپ کے ہوش اٹھ سکتے ہیں یہ رشتے میں عثمان غازی کے فادر لگتے ہیں جن کو ہسٹری کے سب سے ٹوپ ڈولرز میں سے گنا جاتا ہے انہوں نے اوٹمون ایمپائر کی نیو رکھی تھی اس نے آگے چل کر پوری دنیا پر لگ بچ سو سال راج کیا تھا اب کام اتنا بڑا ہے اس کو پورا کرنے کے لئے تھوڑا خون خرابہ تو کرنا پڑتا ہے اسی بیک سٹوری کو کھل کر ہمارا سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے پوری پنگے کی شروعات ہوتی ہے جب ایرٹرول ایک مجبور لالچار پریوار کو کچھ خطرناک لوگوں سے بچا کر اپنے ساتھ چلنے والے گروپ میں شامل کر لیتے ہیں دیکھت صرف ایک ہے اس پریوار کے ریال ایڈیٹی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا جس کی وجہ سے آگے چل کر ایرٹرول اور ان کے پورے گروپ کو کچھ ایسے انسیڈنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پورے ترکیش ہسٹری کو ہلا کر رکھ دیتا ہے ایک جنگ لڑی جاتی ہے جس میں تلوار کے ساتھ ساتھ دیماغ کی شاتی سونچ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے پولٹیکس کے گندے کھیل کی بھی شروعات ہو جاتی ہے جس میں پیار دھوکہ اور لالچ کے الگ الگ رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں ایک لڑائی جنگ کے میدان میں ہے تو دوسری لڑائے ایرٹرول کے دیماغ میں بھی چلتی ہے کچھ مٹی بر لوگوں کے لیے اپنے پوری گروپ کی جان دو پہ لگانے سے ان کے اپنے لوگ کی دیرے دیرے ان کے خلاف ہونے لگتے ہیں جس کی وجہ سے دشمن بھاری پڑھنے لگتے ہیں پھر وہی زندگی اور موت والا کھیل دیکھنے کو ملتا ہے جو آپ کو گیم آف ترونس کی یاد دلا سکتا ہے پاور کا ایسا لالچ جس میں اپنے ہی کچھ گدھار بن کر دشمن سے مل جاتے ہیں جن کو پہچانے میں ایک چھوٹی سی چوب بھی ہزاروں لوگوں کی جان کو دو پہ لگا سکتی ہے اب کیسے ارترالگازی اپنے اندر اور باہر والے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کی جان کی حفاظت کرتے ہیں یا ایک چھوٹا سا پیس لائن کی زندگی پر فلس ٹاپ لگا دے گا یا ہمیشہ کے لئے ہیسٹری میں ان کا نام عمر رہے گا اس کے آراؤنڈی اس شو کو لکھا گیا ہے دیکھو میں پہلے ہی وارننگ کر دیتا ہوں اگر آپ نے ایک بھی اپیسوڈ پورا دیکھ لیا اور زبردست خون خرابے کی گیرنٹی بھی دیتی ہے ہاں وائلنس تھوڑا زیادہ ہے تو کمزور دل والے سے دوری رہے تو بہتر ہوگا ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ شو میں فیمل ایکٹرس کو صرف شوپیز بنا کر نہیں رکھا گیا ہے کہ گیم آف سرونز کی طرح ہی ان کے کیلیکٹرز کے پاس بھی پوری کہانی کو پلٹنے کی طاقت ہے بڑے ٹویسٹ و اگرہ بھی ان کے ساتھی جڑے ہوئے ہیں اب سب سے ضروری سوال اس شو کو دیکھنا کہاں پر ہے تو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے پورے پانچ کے پانچ سیزنز آپ کو یوٹیو پر ایک دم فری میں مل جائیں گے I hope you have enjoyed this video if you did make sure subscribe to my youtube channel and I will see you guys in my next video